صبح ہو گئی یار چھلو اٹھ جاتا ہوں ابھی میں موسم بہت ہی سہانا ہے ریکمنٹ آسمان پر ایک بھی بادل نہیں تو آج بہت ہی زیادہ گرمی ہونے والی ہے مطلب ہمیشہ کی طرح صبح اٹھ کے سب سے پہلے جوگنگ جوگنگ کرنا ہماری صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تھوڑے سے پش اپس اور تھوڑے سے بائی سیپس تو ایکسرسائز کرنے کے بعد بہت ہی پسینہ آگیا تو اس کے لئے اب نہانا پڑے گا نہانے میں کیا دکھات ہے سویمنگ پول بنوائے اس لئے اب نہانے کے بعد جا کر ڈریسنگ روم میں کپڑے پہنتا ہوں یہ رہا میرا ڈریسنگ روم تو سوٹ بھی پہن لیا آپ چلتے ہیں باہر مجھے کوئی کام جانا تھا تو کیسا لگ رہا ہوں میں کمنڈ میں ضرور بتائیں تو ہی ڈوگی میں کیسا لگ رہا ہوں ارے بھائی بلکل بکواز لگ رہے ہو مجھے بھی کوئی کپڑے لے دو نا میں بھی پہنوں اور میں آپ سے پوچھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں ٹھیک ہے لے دوں گا ابھی جاتا ہوں آپ کے کپڑے لینے آجو گاڑی میں بیٹھو آجو یار جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ ڈوگی کدھر آگیا یار یہ اتنی دل لگا رہا ہے کہاں ہے یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ارے یار مجھے عدنان بھائی نے گولایا مجھے جانا پڑے گا میں نئی سوٹ لوں گا مزہ آئے گا میں نئی سوٹ لینے جا رہا ہوں مزہ آئے گا میں بھی سوٹ پہنوں گا ارے عدنان بھائی کی طرح بائی پہ دونی بیٹھے سلو میں بیٹھ جاتا ہوں ارے کیا کر رہا یار یہاں پہ بیٹھنا ہے یہاں پہ گاڑی میں آجو کیا کر اوہ بھائی ساری جار میں بھول گیا تھا جلدی سے بیٹھ جاؤ تو ٹوگی بھی بیٹھ چکے آپ چلتے ہیں اس کے لئے ایک نیا سوٹ بائی کرنے کیونکہ یہ ہر وقت سوٹ سوٹ کرتا رہا تھا جب بھی میں اسے پوچھوں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو اس کا یہی سیم جواب ہوتا ہے تو آج اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں جا کے اس کے لئے سب سے پہلے نیا سوٹ لیتا ہوں ارے عدنان بھائی یہاں پہ روکڑا میرے دوست کا گھر آ رہا ہے کہاں ہے تمہارے دوست کا گھر ارے میرا دوست جا رہا ہے اچھا یہ جا رہا ہے یہ کتا آہاں یہ میرا دوست ہے یہ دوست تمہارا کیسے بنا ارے والنم بھی کانیاباد میں زناؤں گا اچھا یار پہلے تمہارا سوٹ لیتا ارے یہ کون پڑا سڑک پہ کیا سوٹ ہے یار اس کا یہ لے دوں ارے یہ تو سوپرمین ہے بھئی ارے کیا یہ سوپرمین ہے نہیں نہیں ارے واق ہے یار یہ تو سوپرمین ہے کیا ہوا سوپرمین یہاں بھی کیا کر رہے ہو ارے بھائی میری کوئی مدد کر دے میری گاڑی وہ چوری ہو گئی ہے کیا چوری ہو گئی ہے مطلب کیا تم تو سوپر ہیرو ہو نا تم تو خود لے سکتے ہو گاڑی تمہاری کیسے چوری ہوئی ارے بھائی اب میں کیا بتاؤں میری شکتی اصل میں لو ہو گئی ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں گاڑی خود لے سکوں وہ اصل میں آئرن مین کی گھنگ ہے جس نے میری گاڑی لے لی اگر وہ گاڑی مجھے نہ ملی تو میری شکتیاں ہمیشہ کے لئے چلی جائیں گی اور میں بھی تمہاری طرح عام انسان بن جاؤں گا ارے یار نہیں میں آپ کی مدد کروں گا ارے ازران بھائی یہ تو میرا فیوریٹ ہیرو ہے سوپرمین اس کی مدد کر دو یار اس کی مدد کر دو چلو گاہز آپ فل سپیڈی سے جاتے ہیں ازران بھائی جب اس سوپرمین کی اس کو گاڑی دو تو میری سیلفی ضرور کیج لینا یار ارے یار چوپو کے بیٹ جو یار مجھے اپنا کام کرنے دو کیا تو گاہز سپیڈ مار کے چلتے ہیں سب سے پہلے اس پہ تو یہاں پہ اس کی لوکیشن ارے بھائی بھائی یہ کیا ہے مجھ پہ تو فائرنگ ہو رہی ہے ارے بھائی 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 بچالو آئرن مین کے گنڈے میرے پیچھے پڑ گئے اب میں تمہیں بتاتا ہوں let's reverse this ارے بھائی 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 اب آئرن مین کے گنڈوں کو مجھ سے بچالو here we go اور کوئی ہے اور کوئی ہے ارے بولو اور کوئی ہے اصل میں سوپر مین کی بات صحیح تھی اس کی آج شکتیاں بلکل ختم ہیں اس کو ایک گولی لگنی تھی اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہمیشہ سوپر مین ڈیڈ مین بن جاتا تو اس کام کے بدلے میں بھاری رقم ضرور لوں گا یا تو مجھے بھی شکتیاں چاہیے یا پھر مجھے چاہیے کچھ بھاری رقم مطلب پیسہ تو یہ لوگ کسی گاڑی کی حفاظت کر رہے تھے اور یہ رہی وہ گاڑی بھائی 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 کیا ہی سوپر کار ہے یار یہ اس گاڑی کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے گائز ارے گاڑی بھی بلکل سوپر مین کی طرح ہے یار چلو اس گاڑی کو چلا کے اب لے چلتے ہیں سوپر مین کی طرف ارے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا ڈوگی کدھر گیا وہ تو ہمارے ساتھ تھا گاڑی میں تھا اب کدھر گیا تو اس کو میں نے اپنے گھر واپس چھوڑ دیا تھا یہاں پر آنے سے پہلے اس کی لائف کو خطرہ تھا تو اس کو گھر پہ وہیں پہ چھوڑنا پڑا اس کتے کے لئے ایک لائک بنتا ہے گائز کتے کے لئے لائک کر دو یا پھر نہ کرو تا مجھے خوشی ہوگی تو یہاں پہ آگئے ہوں سوپر مین کی طرف ارے بھائی سوپر مین کیا کر رہا ہے آپ کے پاس تو پاور نہیں تھی کھڑے کیسے ہو گئے آپ اللہ کا شکر ہے اتنی تو پاور تھی کہ کھڑا ہو سکوں بھائی آج تم نے میرا دل خوش کر دیا دل خوش کر دیا آج میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گا اس بات کی خوشی پر دوست مطلب کیا کون سے دوست ارے وہ تو تمہاباد میں پتا چلے گا جب ہم جائیں گے نا بھائی آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے بہت زیادہ خوشی ہے تم نے مجھے بچا لیا تم نے سوپر مین کو بچا لیا ہیلو گائز جو جو دیکھ رہا ہے لائک کر دے اور جو بچے دیکھ رہے ہیں بچے وہ تو لازمی لائک کریں گے اور سسکرائب کریں گے اس چینل کو کیونکہ سوپر مین کو اس نے بچایا ہے ادنان نے بچایا ہے اس چینل نے بچایا ہے میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں پلیز پلیز میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں آجو 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 میں گاڑی چلا ہوں گا اوکے ٹھیک ہے تمہیں چلانا تمہاری گاڑی ہے یہ آہ دیکھو ایسے چلاتے ہیں گاڑی ارے یار چھپ کر گاڑی چلاو چلو آگے اوکے ادنان بھائیہ ہم پہنچنے والے ہیں یہاں پر یہ آگئے تو ادنان بھائی ہم پہنچ گئے ہیں تو پہنچ گئے ہیں ارے بھائی یہ ارے بھائی یہاں پہ تو بڑی ہستیاں کھڑی ہیں آجو آجو میرے دوستوں سے ملو ارے بھائی بھائی تو یہاں پہ ہلک بابا ہے بلیک پین تھر ہے افکاس سوپر مین ہے اور دورائی مون ہے یہ سوپر ہیرو ہے ہیلو ادنان میں ہوں دورائی مون میرا تو بہت سنا ہوگا میں ہوں سوپر ہیرو ارے دورائی مون تم کب سے سوپر ہیرو ہو گئی ارے ادنان شٹیا 2 روی مجھے نئی جانتاً میں حلک ہوں میں حلک ہوں پتہ پتہ تم حلک ہو ہاں ہوں Oh تو Black Panther جی ہاں Black Panther اور ادران کیا ہے تمہارا میں بلکٹ تھیم آپ سناؤ میں بھی تھوڑا تھوڑا تھیم تھوڑا تھوڑا تھیک مطلب اور تمہیں باغ irد میں بتاؤنگا مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سونے دو مجھ کو نیند آ رہی ہے سونے دو اچھا سو جو سو جو اس کو بڑی نیند آتی ہے بلیک پین تھر کو اے میرے سپر ہیروز آجاؤ اب ٹائم ہو چکا ہے جلدی سے آجاؤ 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 یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ سپرمین بلیک پین تھر کو اٹھا دو آپ ٹائم ہو گیا جلدی سے آجاؤ کھڑے ہو جو یہاں پہ ہوگے میں نے بلیک پین تھر کو اٹھا دیا میں بھی جا کے کھڑا ہو جو لائن میں آرے اب ہمارا ٹائم ہو گیا آپ آئے گا مزا چلو میں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں ارے بھائیہ مجھے کوئی بتائے گا ہو کیا رہا یہاں پہ ارے بھائی حلک کو کیا ہو گیا ارے بھائی حلک تو بیٹھ گیا ہے یہ ہاتھ اوپر کر کے بیٹھ گیا او لگتا ہے دعا مانگ رہا ہے کوئی سبحان اللہ اب تو سارے ویسے بیٹھ گئے اور دعا بھی مانگنا شروع ہو گئے ارے دعا مانگنی کیا ہے مجھے تو کچھ بتاؤ یار ارے دورائی مون مانگنان تمہیں بھی شکتیاں مل رہے ہیں ارے ادنان جو یہاں سے مجھے ٹسٹار کو مت کر رہا ایک گھنٹا ہو گیا ابھی تک یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوا ہیں مجھے بہت نیند آ رہی ہے چلو یہاں پہ سو جاتا ہوں بلیک پنتر کی جگہ پہ ارے بھائی یہ تو بڑی تھنڈی جگہ ہے یہ کیا بے یہ حلک کے اندر سے کیا نکل رہا ہے یہ حلک ہولی کو کھیل رہا ہے بھے یہ حلک کے اندر سے پتہ نہیں کیا اڑ اڑ کے جا رہے ہیں پہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ ہے ویری ریلیکسنگ اب یہ اب چاروں کو کیا ہو گیا ارے بھائی 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 اب یہ تو چمک رہے ہیں بھائی تو مجھے بھی بیٹھ جانا چاہیے یار مجھے بھی یہ شکتیاں چاہیے چلو میں بیٹھ گیا اب کیا لگتا ہے مجھے شکتیاں ملیں گی ارے بھائی اب یہ کیا ہو گیا مجھے بھی شکتیاں مل رہی ہیں کیا ارے مزا آگیا یار مزا آگیا آج سے میں بھی سوپر ہیرو کیا مجھے بھی شکتیاں ملیں گی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے شکتیاں ملیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ویٹ کریں اگلے اپیسوڈ کا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں